السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہو دوستو کیسے ہوں امید کرتا ہوں سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے الحمدللہ میں بھی خیرے سوئے السلام علیکم ورکہ میں آپ کو خوش آمدید ہے یہ ہمارا کلمہ چوتھا کلمہ ہے ٹھیک ہے تین ہم پیچھے پڑھ چکے ہیں نیچے ڈسکرپشن میں لنک بھی موجود ہوگا دیکھنا چاہئے تو اور یہ ہمارا چوتھا کلمہ ہے ٹھیک ہے اس کو ہم پڑھنے کی کوشش کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ یاد کرنا بھی اتنا مشکل نہیں ہے اگر تھوڑی سی کوشش کیا تو یہ یاد بھی ہو سکتا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے اور اس کا ترجمہ بھی پڑھیں گے سٹارٹ کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہو الملک ولہو الحمد یحیی ویمیت وہو حی اللہ یموت ابدا ابدا ذو الجلال والاکرام بیدیه الخیر وہو على کل شیئن قدیر یہاں پر یہ جو ہے نا اس میں جو غلطیاں ہوتی ہیں کرتے ہم اور جو ہماری درستگی لازمی ہے وہ ہے یہاں پر لام کو کھینچنا ہے لا الہ ٹھیک ہے اللہ اللہ وحدہ لا شریک لہ لا لہو الملک نہیں کرنا لہو الملک لام کو کھینچنا نہیں ہے یہ سب سے بڑی گلتی ہے اکثر سب ہی کی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہ لام علف لا نہیں ہے بلکہ لام زبر اللہ لام پر شہل لہو کرنا ہے لہو نہیں کرنا ٹھیک ہے لا شریک لہو لہو الملک ٹھیک ہے آگے وَلَهُ الْحَمْدُ یُحْيِّي مِ یا کو کھینچنا ہے يُحْيِّي وَيُمِتُ وَهُوَ حَيُّ اللَّا لام کو کھینچنا حَيُّ اللَّا يَمُوتُ عَبَدًا عَبَدًا یہاں پر عَبَدًا 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 اس طرح کرنا ہے ایسے نہیں بلکہ عَبَدًا 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 ٹھیک ہے آگے ذُل جلالی وال اکرام یہاں پر ذُل جلالی وال اکرام جُل جلال جیم پڑھ دیتے ہیں زال کو جل جلال ایسے نہیں بلکہ زل جلالی بیادی کل خیر کرتے ہیں کل نہیں ہل ہے بیادی ہل خیر باقی تقریبی سارا یہاں پر لا حل نہیں کرنا یہ اکثر غلطی ہوتی ہے تو یہ رمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہو لہو الملک ولہو الحمد يحیی ویمیت يحیی ویمیت وہو حج لا يموت ابداً ابداً ذل جلال والإکرام بیادی ہل خیر وہو على كل شیئ قدیر تو یہ ہمارا ہو گیا کیا چیز چوتھا کلمہ مکمل ہوگا اس کا ترجمہ پڑھ لیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں وہ اکیلا ہے اس کا کوئی شریک نہیں اسی کے لیے ہے بادشاہی اور اسی کے لیے تعریف ہے وہی زندہ کرتا اور مارتا ہے اور وہ زندہ ہے اور اس کو ہر گد کبھی موت نہیں آئے گی بڑے جلال اور بڑی بزرگی والا ہے اس کے ہاتھ میں بھلائی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے نیچے انگریش میں بھی لکھا ہے اگر آپ پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں یہ چوتھا کلمہ ہمارے مکمل ہوا انشاءاللہ امید کرتا ہوں آپ اس کو یاد بھی کریں گے آگے پڑھائیں گے بھی ٹھیک ہے تو ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگتی ہے تو اس کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہم بار بار ملاقات کرتے رہیں ملتے ہیں اگلی ویڈیو کے اندر تب تک کے لیے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ وبرکاتہ